دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ڈپٹی سکری جنل خطیب ابن خطیب برادر مکرم حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب کو کہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں تشریف لا رہے ہیں آپ کے نارو کے گوج میں حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل حمی ہووالحبیب اللذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مختہمی میں تمام شرکا سے یہ درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ درود پاک ذرا آواز کے ساتھ وڑھ لیجئے قائد ملت اسلامیہ اکابرین ملت حضرات علماء اکرام جمعیت علماء اسلام کے غیرت من ساتھیوں آج جمعیت علماء اسلام کراچی کے زہر تمام یہ عظیم و شان اجتماع اس بات کا واضح ثبوت ہے اور میں یہ کہوں تو بے جا نہیں کہ آج کراچی کی عوام نے فیصلہ جمعیت علماء اسلام کے حق میں دے دیا ہے انشاءاللہ آنے والا وقت جمعیت علماء اسلام کا ہے مجاہدوں کی طرح کہہ دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ مل کر کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑا سا زور لگا کے کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کی آواز ان لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو پاکستان کی سیاست میں بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے میں مصروف ہے لیکن آج سندھ کی عوام جمعیت علماء اسلام کے ساتھ میدان عمل میں کھڑی ہے اور جمعیت علماء اسلام کہ کارکون پاکستان کی عوام اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام جو متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پر آئندہ انتہابات میں قوم کے سامنے آ رہی ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت جمعیت علماء اسلام اور متحدہ مجلس عمل کا ہوگا آج سے کچھ سال پہلے اسی مقام پر ایک عظیم و شان اسلام زندہ بات کانفرنس ہوئی تھی اس کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام کی سبائی قیادت میں جرنیل جمعیت حضرت علامہ خالد محمود سومرو بور رہے تھے گرج بھی رہے تھے برس بھی رہے تھے لیکن آج حضرت علامہ ہم میں موجود نہیں دشمنوں نے سمجھا تھا کہ شاید دکھٹر خالد محمود سومرو کو شہید کرنے کے بعد سندھ میں جمعیت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا جمعیت کا پرچم اٹھانے والا نہیں ہوگا میرے قائد نے لڑکانہ میں کہا تھا کہ سنو تم نے میرے پورعظم اور باہمت سندھ کی قیادت میں علامہ خالد محمود سومرو کو شہید کیا ہے لیکن یاد رکھنا اب سندھ کی ہر گلی کوچے سے دہات اور گاؤں سے جمعیت کا پرچم اٹھانے والا شہید اسلام زندہ بات کا نعرہ لگانے والا نکلے گا اور آج سندھ کی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ سندھ کل بھی جمعیت کا تھا سمی سندھ آج بھی جمعیت کا ہے کہہ دو انشاءاللہ انشاءاللہ مل کے کہو انشاءاللہ ہاتھ لہرہ کے کہو انشاءاللہ مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ آج پاکستان میں اس جلسہ میں شرکت کرنے والوں اصل خطاب ہمارے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان کا ہوگا فخر جمعیت مولانا حیدری آپ سے مخاطب ہوں گے صبح خیبر کے مردی آہن جنابی اکرم خان دورانی جنابی مولانا سعی یوسف آپ کے سامنے خطاب کریں گے ہمارے بھائی علامہ راشی صحاب اپنے والد کی یادیں تازہ کر رہے ہیں میں جمعیت علماء اسلام کراچی ڈویزن کے تمام مہدداروں کو آج کے جمع غفیر کے جمع کرنے پر حدیعہ تبریغ پیش کرتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں آج کراچی کی عوام نے اس بات کا فیصلہ دی دیا ہے کہ جب تک پاکستان میں کلمہ بننے والا زندہ ہے جمعیت کا کارکن زندہ ہے اس پاکستان میں امریکہ کا نظام نہیں آ سکتا ہے یہود کی لابیاں کامیاب نہیں ہو سکتی ہی اور ہندووں کی پشت پر جن کی پشت پر ہندو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اب انشاءاللہ سیاست کے میدان میں اس سیاسی میدان میں آگے شخصیت بڑھے گی ملک کے وزیر آزم بنے گے تو مولانا فضل الرحمان بنے گے انشاءاللہ حضرات محترم ہمیں صرف اپنی صفحہ میں اتحاد رکھنا ہے اپنی قیادت پر اعتماد کرنا ہے اپنی قیادت کو آج یقین دلوا دیجئے اپنی قیادت کے سامنے اس بات کو آج بہت بازے طور پر کہہ دیجئے میں بھی متحدہ مجلس عمل کا نام دیا تو جنابِ حضرت مولانا شام و نورانی رحمت اللہ علیہ کے فرزن متحدہ مجلس عمل کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جنابِ سابزادہ حضرت شاہ ویسام و نورانی بھی تشریف لائے ہیں میں جنابِ اپنے بھائی محترم شاہ ویسام و نورانی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اہلن وسہلن و مرحبا ہمارے مقدوم حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر بھی تشریف فرما ہے آپ نے مختصر وقت میں ہمیں بہت سے پیغام دیئے میرے بھائیوں میرے جوانوں جمعیت علماء اسلام کا پرچم اٹھانے والوں آؤ آج ہم یہاں پر اپنی قیادت کے سامنے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے آئے ہیں آپ کی قیادت جیسے محترم حافظ حسین احمد صاحب کہہ رہے تھے پاکستان قائم پاکستان میں سنتیہتر قائم بنا تو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی معمود کا کردار نظر آتا ہے ان کے ساتھ حضرت شاہ منرانی نظر آتے ہیں کراداد مقاصد حضرت علامہ شبیر آمد اسمانی پیش کرتے ہیں پاکستان کے آئین میں تیہ کر دیا گیا ہے یہاں پر قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا ہے اور آپ نے دیکھا جناب زرداری صاحب کے دور میں یوسف رضا گلانی کے دور میں اسی پاکستان کی قومی اسملی میں ناموسے رسالت کے قانون میں ترمیم لانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن آپ کی جماعت صرف جمعیت علماء اسلام اس وقت اسملی میں موجود تھی دیگر جماعتیں نہیں تھی لیکن دیگر جماعتوں کو میرے قائد نے ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا اور کراچی کے روڈ اس بات کے گواہ ہیں یہاں پر میرے قائد نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو ان کی موجودگی میں دور آ رہا ہوں میرے قائد نے کہا تھا سیکولر لابیوں نے امریکہ کے غلاموں نے اگر پاکستان میں ناموسے رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی قسم اٹھائی ہے تو میں گزشتہ سے پیوستہ رات میں مدینہ منورہ میں آقا کی چالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے محبوب کو گواہ بنا کے آیا ہوں کہ جب تک پاکستان میں کلمہ بڑھنے والا زندہ ہے دینی جماعتوں کے لوگ زندہ ہے جمعیت علماء اسلام کے کارکن زندہ ہے کوئی مائی کا لال ناموسے رسالت کے قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے ایک ریلی صرف اور صرف کراچی میں ہوئی اور دوسری ریلی لاہور میں ہوئی ابھی لاہور کی ریلی ختم نہیں ہوئی تھی تو یوسف رزا گلانی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی کراہ داد واپس لے رہے ہیں یہ تاریخ کامیاب ہوئی تو مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں کامیاب ہوئی ہم مجلس عمل میدان میں اتری ہے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پاکستان میں ہم قرآن و سنت کا نظام لا کے دم لیں گے کہیے انشاءاللہ نارے تکمیر حرمتِ رسول پر حرمتِ رسول پر تاجدارت ختمِ نبوت حضراتِ محترم میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں میری قیادت آپ سے مخاطب ہونے والی ہے میڈیا کے لوگ اس بات کے گوا بن رہے ہیں کہ آج کراچی کی عوام نے جمعیت علماء اسلام کی حق میں متحدہ مجلس عمل کی حق میں فیصلہ دے دیا ہے اور اب انشاءاللہ آپ کی مذہبی قیادت آگے بڑھے گی کچھ نے کہا تھا ہم نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں لیکن دنیا نے دیکھا خیبر کے مردیان جناب اکرم خان دورانی بیٹھے ہوئے ہیں دنیا نے دیکھا وہ نیا پشاور نہیں بنا سکے وہ نیا پاکستان کیا بنائیں گے سنو جمعیت کے کارکن آج اعلان کرنے کے لئے آئے ہیں ہم پاکستان کو کسی کو ٹھیکے پر نہیں دینے دیں گے یہاں پر کسی لاپی کو آگے نہیں بننے دیں گے یارت تک بھی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا میرے بھائیو ابھی آپ کی کیا تک مخاطب ہونے والی ہے میں صرف آخر میں آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ گلا کر رہا ہوں آپ کی آواز ابھی تو باہر نہیں جا رہی آپ کی آواز تو بنی گالہ تک جانی چاہیے اسلام آباد تک جانی چاہیے شاعر نے کہا تھا لگاتا تھا تو جب نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چوڑ دیتا تھا مل کے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر ہاتھ لہرہ کر نعرہ تکبیر تائیدار ختم نبوت تائیدار ختم نبوت قائد ملت اسلامی مولانا فضل الرحمان حضرات محترم آج پاکستان میں پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے یہ ہماری قیادت میدان عمل میں موجود ہے ہم پاکستان میں انشاءاللعزیز اسلامی انقلاب برپا کر کے دم لیں گے اور اسلامی انقلاب سے میری مراد جوان و بڑے گوھر سے سننا ہم بیلٹ کا انقلاب لائیں گے بلٹ کا انقلاب نہیں پرچی کا انقلاب لائیں گے سندھ میں بھی انقلاب آئے گا پاکستان میں بھی انقلاب آئے گا اور انشاءاللہ ہم قرآن و سنت شریعت متحرہ نظام مصطفیٰ کے نفاظ تک اپنی جد و جہود کو قائد مضلت اسلامیہ کی قیادت میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے نارا تکویر یہ ملک بناتا یہ ملک بناتا یہ ملک رہے گا حضرات محترم میں تفصیلات میں جائے بغیر آپ حضرات کو آخر میں خراج تحسین پیش کر رہا ہوں سن عبدالسمد حال جیوی کی دعاوں کے نتیجے میں ہمارے بھائی علامہ راشد خالد محمود سمرو نے تمام بیماریوں کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی میدان عمل میں کھڑے رہے میں ان کو پیوری ٹیم کو جنابِ اسلم غوری صاحب جنابِ قاری عثمان صاحب مولان عبدالکریم عابض صاحب انجینئر عبدالرزاق عابض لاکو صاحب سید حماداللہ شاہ صاحب اسی طرح محتی عبدالحق عثمانی صاحب اور پوری ٹیم کو حدیعہ تبریغ پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ماضی کی یادوں کو تازہ کیا ہے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو پاکستان میں پرامن جد و جہد کرتے ہوئے آگے بر رہی ہے اور آج آپ نے ثابت کیا ہے کہ یہ پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا دین کے نام پہ بنا توحید کے نام پہ بنا ختمِ نبوت کے نام پہ بنا آپ نے دیکھا ختمِ نبوت پر نقب لگانے کی کوشش کی گئی لیکن میرے قائد نے مکہ مکرمہ سے سابق وزیرِ عاظم جنابِ نواز شریف اور مجودہ وزیرِ عاظم شاہدہ کان عباسی سے کہا تھا کہ مجھے آئندار تالیس گھنٹے سے پہلے اس مسئلے کا حل چاہیے آپ نے دیکھا آپ کے قائد کی آواز میں اللہ نے جرت رکھی ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اٹھالیس گھنٹے سے پہلے مسئلہ حل ہوا اور پاکستان کی اسمبلی پر ایک بار پھر ختمِ نبوت کا پرچم لہرانے لگا اور آج ہم اعلان کرنے آئے ہیں جمعیت کے کارکنوں پرچم تھام کے اعلان کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ختمِ نبوت کا پرچم بھی لہراتا رہے گا جمعیت کا پرچم بھی لہراتا رہے گا پاکستان کا پرچم بھی لہراتا رہے گا نارت تکمی تاجدارِ ختمِ نبوت انشاءاللہ اپنی صفوں کو منظم رکھیے متحد رہیے شہیدِ اسلام کا خون جو اس سندھ کی سرزمین پر گرا ہے اس نے آج سندھ کے جوانوں کو اکٹھا کر دیا ہے بوڑوں کو اکٹھا کر دیا ہے پرعظم لوگوں کو اکٹھا کر دیا ہے میڈیا کے دوستوں آج آپ کوا بنو جن جلسوں اور جلسیوں میں ناچنے اور تھرکنے والے آتے ہیں ان کے جلسوں میں بھی آپ نے دیکھا گانے اور ناچنے والے آتے ہیں یہاں دیکھو اللہ کا قرآن پڑھنے والے آئے نمازیں پڑھنے والے آئے سجدے کرنے والے آئے اور انشاءاللہ اب یہی سجدے کرنے والے پارلمیڈ میں بھی پہنچیں گے پارلمیڈ میں بھی اسلام زندہ باد کا نعرہ لگے گا آپ بھی نعرہ لگائیے اسلام اسلام جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامی مولانا فضل الرحمن موسیقی موسیقی